موسیقی گرہنوں کے اثرات منفی ہی ہوتے ہیں اور ویسے بھی گرہن کے بارے میں اگر ہم لوگ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب بھی گرہن لگا کرتا تھا تو وہ دو رکت نماز آیات لازمی پڑھا کرتے تھے تو نماز آیات کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ لوگ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں ہنسن جانی جندری دوہزار اکس میں یہاں پہ میرے موبائل کے اوپر آپ لوگ مجھے کانٹیک کر کے اس کا پیج بھی منگوا سکتے ہیں جاکہ آپ لوگ کو اس کا طریقہ پتا چل جائے دو طرح کے طریقے ہیں نماز کو ادا کرنے کے ایک تھوڑا سا مختصر ہے جو کہ آسان ہے اور ایک تھوڑا سا طویل ہے تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آپ لوگ کسی بھی طریقے سے نماز آیات کی ادائی کی کر سکتے ہیں نماز آیات ہر اس فرد کے پر واجب ہے جو کہ اس ریجن میں ہو یا پھر اس کا علم ہو کہ گرہن لگ رہا ہے آج کے دن تو آپ لوگوں میں سے پورے علاقے میں سے پورے محلے میں سے پورے شہر میں سے اگر چند لوگ بھی اس نماز کی ادائی کی کر دیتے ہیں تو تمام لوگوں کی طرف سے نماز ادا ہو جاتی ہے بالخصوص جو علاقے کی مساجد ہیں ان میں بھی آپ لوگ ریکویسٹ کروا کے جس دن گرہن لگ رہو کسی بھی نماز کے ساتھ ستا آپ لوگ نماز آیات لازمی جو ہے وہ پڑھوا دیا کریں تاکہ جب علاقے کی مساجد میں نماز آدھا ہو جائے گی تو ایک طرح سے پورا علاقہ جو ہے وہ منفی اثرات سے محفوظ رہے گا کیونکہ گرہن کے اثرات موجود لوگوں کے لئے منفی ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کو ان لوگوں کو تھوڑے سے پوزیٹیوٹیز مل جاتی ہیں جن کے اپنے فطرتی ذائچہ میں گرہن نہز گھروں میں لگ رہا ہو یعنی کہ سکس ایٹ اور ٹویلو میں سے کسی بھی گھر میں اگر آپ کے گرہن لگ رہا ہے تو پھر آپ کی توڑی سی بچہ تو ہو جاتی ہے لیکن تب بھی احتیاط آپ کے پر لازم ہے تو کمری گرہن کے لئے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نمازِ خصوف اور شمسی گرہن کے لئے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نمازِ خصوف اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے عقات میں آپ لوگ اپنے لئے دعائیں کر سکتے ہیں حاصل دن سے محفوظ رہنے کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کے شرح سے محفوظ رہنے کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں وظائف کرتے ہیں عملیات کر سکتے ہیں یہاں پھر حروفِ سوامت کی زکاة ادا کی جاتی ہے اور حروفِ سوامت کی زکاة ادا کرنے کے لئے آپ لوگ ہمارے ادارے کی مختلف کتب سے بالخضوص حروفِ سوامت کی ہی کتاب سے رہنمائی لے سکتے ہیں یہاں پھر کچھ ایسے عملیات یا وظائف بھی کیے جاتے ہیں جس سے آپ لوگ اپنے حاسدین سے محفوظ رکھ سکیں آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آپس میں نجائز رشتے میں بندے ہوئے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاسدین آپ کو اتنا پریشان کر رہے ہیں دشمن آپ کے اوپر اتنا غلبہ اختیار کی ہوئے ہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کامیابی نہیں مل رہی اور شرعی طور کے پر آپ لوگوں کا یہ حق جائز ہے تو تب بھی آپ گرہن کے دوران قرآنی عمال وظائف دعائیں کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈیٹیلز اگر آپ کو چاہیے ہوں تو میرا موبائل نمبر آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ابھی کا گرہن لگنے والا ہے اس کی کیا تواریخ ہے اور ان تواریخ کے مطابق ان اوقات کے مطابق آپ لوگ اس دوران اپنی ضرورت کے مطابق عمال کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مہینے لگنے والا جو گرہن ہے وہ کب لگے گا اور کس وقت میں آپ لوگوں نے اس کو محطات رہنا ہے ان تواریخ کو آپ لوگ ریڈ مک لازمی طور پر کر کے رکھئے سال کا آخری گرہن اور دوسرا شمسی گرہن یہ مکمل گرہن ہے ٹوٹل ایکلپس ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اور یہ نظر آئے گا چار دسمبر کو چار دسمبر کو کہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان کا ریڈ کچھ ایسا ہے کہ یہ گرہن جس اس طوار پر لگ رہا ہے اس میں پاکستان کے شہر شامل نہیں ہوں گے لیکن کسی بھی طور پر جو دوسرے ممالک ہیں سپیشلی آسٹریہ ہے اسٹریلیا ہے یہاں پر ایسے ریڈ ہیں جو کہ ایشیای ممالک میں زیادہ ہیں تو ان ممالک میں یہ بڑی بہ آسانی سے دیکھا جائے گا اس کا ایک طویل دورانیہ کا وقت ہے کیونکہ پاکستان سن ٹائم کے مطابق چار دسمبر کو لگنے والا یہ جو گرہن ہے یہ صبح دس بچ کے انتیس منٹ کے پر شروع ہوگا اور اس کا اختتام ہوگا دپہر کو دو بچ کے سنتیس منٹ کے اوپر یہ ایک طویل وقت ہے اور اس پورے وقت میں گرہن لگا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو علم ہے کہ گرہن جب لگتا ہے تو آپ لوگ دو رکت نماز آیات ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ صدقات بھی دیں گے تاکہ اس کے منفی اصرات سے محفوظ رہ سکیں اس کے لابا آپ لوگ اپنے جو بھی نیک جائز شرعی مقاصد ہیں اس کے لیے وظائف دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے حاصل دن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی وظائف امیلیات جو ہیں وہ کیے جاتا ہیں چونکہ آپ لوگ زنجانی زندری یا حروف سوامت کی جو ہمارے ادارے کی کتب ہے اس سے آپ لوگ بڑی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں مزید آپ لوگ کو کسی بھی دور کے پر کوئی رہنمائی یا گائیڈلائنز چاہیے ہو تو آپ لوگ میرے موبائل نمبر کے پر مجھے کانٹیک کر سکتا ہے اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گئے انشاءاللہ بشرت زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ